گوکن جی مہراج نے پڑھاتے کالی سمجھا تھا سور دیو آکار سمارکزے رتھارون ہو کر کے جا رہے تھے روک لیا گوکن جی نے دیکھو ایک برامن کی تپسیہ کا پرباہ سور دیو کو روکہ ٹھار گئے بتائیے مہراج کیا بات ہے گوکن جی نے کہا مہراج بتائیے ہمارا بھائی پرتک تیونی میں چلا گیا حس کی مکتی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے سور دیو نے کہا کہ مہراج کچھ نہیں آپ ست کرم کریے ست کرم کا ارث ہی گھان یکے ہے اور گھان یکے کا مطلب ہی ست کرم ہے تو آپ ست کرم کریے تو گوکن جی مہراج نے سمپون گرامیڑنچل کی لوگوں کو اکترت کیا سب سے کہا کہ بھئیہ ہم بھاگبت قطعہ کائیوجن کرنا چاہتے ہیں آپ سب لوگوں کا سہیو کا پکشت ہے سب لوگ تیار ہوگئے مہراج اس میں ہم سہیو کیا مہراج ہم تنمندھن سے سہیو کریں گے آپ عادیس تو کریے تو گوکن جی مہراج نے جیسے آدیس کیا سمشتی سماج اکترت ہو گئی ایک دب میں منچ بنایا گیا تو وہاں پر بانس کا بگیچہ تھا داہنے طرف اور منچ تیار ہو گیا سب لوگ کتھا سننے کے لئے اکترت ہونے لگے بیاس منچ پر آسین ہوئے گوکن جی مہراج دندکاری کو آہود کیا تو سبت گنتی کا ایک بانس تھا اس میں پرویش کر جاتا ہے کیونکہ بانس میں بائیو کا پرویش نہیں ہوتا ہے پریم سے بولو جائیسی راہ جائیسی پرثم دن کتھا سبن کر آئی پرثم گنتی پھڑ جاتی ہے دوتی دیوست کی کتھا میں دوتی گنتی اسی طرح سے تیسے چوتی پانچویں چھٹویں ساتویں ساتویں دن کی کتھا میں سبت گنتی پھڑ جاتی ہے اور دب روپ دھارڑ کر کے دھندکاری پرکٹ ہو جاتا ہے کہ دب روپ دھارو جاتا ہے تُلسی دام من لیتا ہے تید باسا دھنا شامو مکوٹی کنڈے دام چتر بھجروپ میں سوڑن سی کانتی مائے دے سوڑن مائے دے دب روپڑی آبھا پراب سوڑھا پا رہا ہے سندر سروپ دندکاری کا چتر بھجروپ میں بھگوان نے اپنا ہی سروپردان کر دیا گوکر دندکاری کی آبھا پرابہ سوڑھا دیکھ کر کے سب لوگ منتر مکت ہو گئے اور اپلپ نتروں سے نہارتے ہیں اور دب روپ میں آ کر کے اپنے بھائی کو ہاں جھوڑتے ہیں دندکاری کہتے کہ بھئیہ دندکاری کی دھمیا بھا گی و دی بارتا پریت پیڑا بین آسنی سبتہ ہو پی تتھا دھنیا کشن لوگ پھلا پردہ دند ہے سبتہ یکی سبتہ یان یکی جو پرید پیڑا بین آسنی ہے جو پرید کی بھی پیڑا سکا بین آسن کرنے والی ہے یہ بھاگوٹی کتھا کشن لوگ پردان کرنے والی ہے بھاگوٹی کتھا آئے مہراج کہتے ہیں کہ کمپنٹے سرب پاپانی جب یو سبتہ یک بھاگوٹی کتھا سننے کی من میں ٹھانتا ہے تو یہ اس کے پاپ کمپائیوان ہونے لگتے کامپنے لگتے ہیں کمپنٹے سرب پاپانی سبتہ سبڑنے سبتہ سبڑنے سننے کی من میں روچی آتی ہو پاپ کامپنے لگتے ہیں دیکھئے جس پرکار اگنی میں سوکھی گیلی سب پرکار کی لکڑیاں جل کر بھسمی بھوت ہو جاتے ہیں اسی طرح سے سبتہ یکی کی ایسی بھی سیتہ ہے کہ بھاگوٹی کتھا سبتہ گیان یکی جو کراتا ہے یا کتھا کو سنتا ہے اس کے بھی سب من وانی کرم کے پاپ سب جل کر بھسمی بھوت ہو جاتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی